بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہونے آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں کچھ اور مزید معاملات پر آپ سے بات کرنی ہے بنو میں تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ سات سیکیورٹی اہلکاروں کو نامعلوم افراد نے اخواہ کر لیا ہے یہ واقعہ ہوا ہے اتمن زئید تھانہ کی حدود میں بنو کی حدود ہیں اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ملٹنٹس نے گھیرہ ڈالا اور یہاں پر جو چیک پوسٹ ہے روچہ چیک پوسٹ یہاں سے سیکیورٹی اہلکاروں کا ہوا کر کے لے گئے یہ معاملہ اور تیرہ میں جڑپوں کا سلسلہ جاری ہے عام لوگوں کے جانی نقصان ہوا ہے بہت زیادہ تشویش وہاں کے عوام میں پائی جاتی ہے اور سات سات ایک خبر یہ آئی ہے کہ مفتی محمد اجاز جو جنوبی وزیستان میں ایک مسجد کے قریب بم حاملے میں زخمی ہو گئے تھے جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے یہ زخموں کی تاب نالا کر شہید ہو گئے ہیں اور آزم ورسک جنوبی وزیستان میں کاراباگ میں ایک سرکاری سکول کو راکٹ مار کر نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی بلڈنگ کو سرکاری جو ایک امارت ہے سکول کی اس کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے کچھ اہم معاملات جو ہیں مزید اس پہ بات کرنی ہے خصوصاً افغانستان سے متعلق افغانستان سے متعلق ایک تو خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرم اور ان کی ٹیم یہ امکان ظاہر کیا ہے عالمی میڈیا نے کہ جو افغانستان سے امریکی فوج کی شرمناک انخلہ ہوا تھا جو افغانستان میں شکست ہوئی تھی تو یہ اس انخلہ کے ذمہ دار کچھ امریکی فوج کے جرنیلوں کو افسروں کو اور دیگر حکام کو ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے ہیں یہ امکان ہے اور باقاعدہ فہرستے جو ہیں یہ مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے یہ ایک خبر ہے اور ساتھ میں ایک تازہ خبر یہ ہے کہ چین کے افغانستان کے لئے خصوصی ایلچی نے پاکستانی محکمہ خارجہ کی سیکٹری آمنہ بلوچ سے ملاقات کی ہے یہ دونوں ملکوں چین اور پاکستان کے حکام ان کے ملاقات کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے بنو کے واقعے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بنو ہو یا ڈیرس ملخان ہو ٹانک ہو لکی مروت ہو وزیرستان ہو جنوبی ہو شمالی ہو کرم کا علاقہ ہو یا پھر خیبر کا علاقہ ہو یہ پورا بیلٹ جو ہے یہ تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے خیبر پختنخواہ کی مجموعی جو امن و امان کی صورتحال ہے ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ واقعات کی شدت آپ دیکھتے ہیں تو آپ صرف یہ بات نہیں کر سکتے کہ صرف جنوبی جو ازلاہ ہیں خیبر پختنخواہ کے تر ہوتے جا رہے ہیں مولانا فضل احمان اس پر بات کر چکے ہیں جماعت اسلامی کے جو حافظ نئیم الرحمان ہیں جو سر براہ ہیں جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے یہ بات کر چکے ہیں مختلف دیگر سیاستدان جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں امن و امان کی صورتحال یہ ٹھیک نہیں ہے عوامی نشنل پارٹیز پر بات کرتی ہے قومی وطن پارٹیز پر بات کرتی ہے صوبائی حکومت آپ کو پتا ہے کہ اس کی ترجیحات کو چاور ہیں چوبیس نوم امر کو فائنل گال دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے اور تمام تر تیاریاں اور تمام تر حکمت عملیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس احتجاج کی کامیابی کے لیے نظر آ رہی ہیں بنو کا علاقہ اور یہاں سے سات سیکیورٹی اہلکاروں کا اغوا یہ تازہ ترین واقعہ ہے اور اس واقعے کے تناظر میں اکراب بات کریں تو پھر ایک تو کہا گیا کہ جی ان علاقوں سے فوج نکل جائے منظور پشتین کا جو قومی ایک جرگہ ہوا تھا اور پھر بنو میں بھی لوگوں نے کہا کہ جی سی ٹی ڈی کو اختیار دیا جائے پولیس کو اختیار دیا جائے لکھی مروت میں اور بنو میں پولیس اہلکاروں نے باقاعدہ مظاہرے کی اور انہوں نے کہا کہ جی اختیار سارا پولیس کو دیا جائے اور سی ٹی ڈی کو دیا جائے اس کا جواب ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دیا تھا کہ جی پانچ سو پینٹالیس فعال جو آپریشنل فورس ہے سی ٹی ڈی کی صرف پانچ سو پینٹالیس ہے تو سی ٹی ڈی تو مقابلہ نہیں کر سکتی میلیٹنز کا بہرحال واقعات کا تسلسل ہے سوالات کافی زیادہ ہیں کافی اہم سوالات ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اگر فوج نکلتی ہے ان علاقوں سے تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی پھر کنٹرول کون کرے گا اس ساری صورتحال کو کیا پولیس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کیا سی ٹی ڈی کے پاس اتنی جو جو اس کے پاس اسلحہ یا اس کے پاس جو لڑنے والی فوج ہے یا فورس ہے یہ موجود ہے سی ٹی ڈی کے پاس اور کیا اگر آرمی یہاں سے ہاتھ اٹھا لے گی تو کیا باقی جو فورسز ہیں یہ اس قابل ہیں نہیں گزرتا کہ پاکستان کی کسی حصے میں خیبہ پختنخواہ کے کسی حصے میں کوئی چوٹا یا بڑا باقیہ رنما نہ ہوا ہو اب وادی تیرہ میں جڑپوں کا سلسلہ جاری ہے باری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے عام لوگوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے لوگ باقاعدہ اب نکل آئے ہیں احتجاج پر ہیں وہاں کے جو ممبرانے اسیمبلی ہیں ظاہر ہے کہ وہاں پہ پورے ظلہ خیبر سے تحریک انصاف کو منڈیٹ ملا ہے قومی اسیمبلی کے ایک ممبر ہیں باقی جو ان کے امپی ایز ہیں ان کے خلاف بھی لوگ باقاعدہ نعرہ بازی کر رہے ہیں ممبرانے اسیمبلی کا ان سارے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن عام لوگ چونکہ دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کی جو حل کی جو کنجی ہے وہ ممبرانے اسیمبلی کے پاس ہے اس لیے ممبران اسیمبلی کو بھی بیچ میں گسیٹا جاتا ہے تو یہ ایک طرف صورتحال ہے خیبر پخت انخواہ کے مختلف علاقوں کی اور دوسری طرف آپ خیبر پخت انخواہ حکومت کے معاملات دیکھیں تو یہاں پر صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جی لوگوں نے ہمیں ترکیاتی کاموں کے لیے یا گوڈ گورننس کے لیے یا باقی حکومتی امور چلانے کے لیے ووٹ نہیں دیئے تھے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے کیونکہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو عمران خان اس وقت سے جیل میں ہیں اور لوگوں نے برپور تحریک انصاف کا ساتھ دیا صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان کو رہائی دلوائی جا سکے تو لوگوں کی خواہش کے این مطابق صوبائی حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بہرحال یہ معاملات تو چلتے رہیں گے یہ جو خبر ہے یہ خاصی خطرناک ہے امریکی فوج کے افسروں کے لیے اور یہ کہا گیا تھا کہ جی امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کوئی نہ کوئی چال چلے گی ڈونلڈ ٹرم کے خلاف اب ڈونلڈ ٹرم کے ساتھیوں کے حوالے سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عالمی میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ جو شرمناک شکست ہوئی امریکہ کو اور جس شرمناک انداز میں امریکی فوج نکلی امریکہ سے تو یہ پسند نہیں آیا یہ عمل ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کو ان کی ٹیم کو تو اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسے فوجی افسروں اور دیگر حکام کے خلاف کوٹ مارشل کیا جا سکتا ہے باقاعدہ ان کی فہرستے جو ہیں یہ تیار کی جا رہی ہیں اور دوزار اکیس میں حوالے سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ اسی انتخابی مہم میں امریکی صدارتی جو الیکشن ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے تھے کہ جس طریقے سے امریکی فوج کا انخلاء ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک تھا اور باگرام ایئر بیس جیسا اہم اڈا جو ہے یہ امریکہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیئے تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئیں گے تو باگرام ایئر بیس کا جو کنٹرول ہے وہ دوبارہ حاصل کریں گے اب یہ بات اور انتخابی مہم والی بات جو ہے ان کی کڑیاں آپ آپس میں ملائیں تو انتہائی تشویش ناک صورتحال بنتی ہے اب افغانستان کا دوبارہ سے ذکر جو ہے میڈیا میں آ رہا ہے اس صدارتی انتخاب کے مہم کے دوران کیمپین کے دوران کہا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ افغانستان کے حوالے سے بات نہیں کی گئی جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا قطر میں دوہا میں امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ میں تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے اور اس کے بعد جب جو بائیڈن صدر بنے تو ان کے دور میں امریکی فوج کا یہ انخلاء ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ اس انخلاء سے خوش نہیں تھے وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں اس خطے میں اس ریجن میں افغانستان کے اندر امریکی موجودگی چاہتے تھے اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں یہاں پہ امریکی موجودگی ہوتا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی سطح کے اوپر دوبارہ افغانستان میں واپسی چاہتا ہے کیونکہ ایک طرف اگر آپ چین کا اثر رسوخ دیکھیں چین کا نفوز دیکھیں بڑھ رہا ہے افغانستان کے اندر دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ صورتحال جو چین کے مفادات ہیں ان کے لیے اچھے نہیں ہیں پاکستان کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں یہ جو اہم ملاقات چین کے خصوصی ال جی بڑا ہے افغانستان ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے محکمہ خارجہ کی سیکرٹی کے ساتھ اور دیگر حکام کے ساتھ اس ملاقات میں انتظامیہ یا جو آنے والی جو حکومت ہے ڈونلڈ ٹرام کی ان کے عزائم دیکھے جائیں ان کے ارادے دیکھیں جائیں تو پھر چین نے اس چیز کو محسوس کیا ہے چین نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں یہ درست ٹریک پر آنے چاہیے کیونکہ چین کے مفادات پھر ظاہر ہے کہ متاثر ہوں گے افغانستان کے اندر بھی اگر کسی نہ کسی شکل میں امریکہ واپس آئے گا اور چین کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان میں کچھ جو حملے ہوئے کراچی کا حملہ پھر شمالی علاقوں میں اس سے پہلے بھی چینی انجنئرز پر چینی باشندوں پر حملے ہوئے تھے اور کراچی میں تو متعدد وارتاتے ہوئی ہیں چبیس مارچ کا جو بشام زلہ شانگلہ کا واقعہ ہے اور اس کے بعد کے اوپر کہ جو میلٹنٹس آپ کے سرزمین کے اوپر ہیں کہ جو حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستانی اداروں کا تحقیقاتی اداروں کا یہ خیال ہے کہ چینی جتنے بھی انجنئرز کے اوپر حملے ہوئے ہیں یہ ساری منصوبہ بندی کی گئی ہے افغانستان کے اندر اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دباؤ ہوگا افغان طالبان پاکستان کی کسی بھی بات کو پاکستان کی کسی بھی الزام کو زیادہ سنجید کی سے نہیں لیتے جب بھی الزام لگایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے تو افغان طالبان کی طرف سے اس کی تردید آ جاتی ہے یہاں تک کہا گیا کہ دائش خورہ آسان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں یہ خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں ہیں یہ جوابی حملہ تھا افغان طالبان کی طرف سے اب اگر افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں سن رہے ہیں تو یہ امکان ہے کہ افغان طالبان چین کی بات ضرور سنیں گے اور اگر پاکستان اور چین مل کر کوئی حکمت عملی دے کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ تعلقات کی نوئیت ایسی ہے پاکستان اور افغانستان کی کہ پاکستان غالباً انیشیئیٹیف خود نہیں لے سکتا خود پہل نہیں کر سکتا تو میں نے آپ کو پیچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چین وہ واحد ایک ملک ہو سکتا ہے اس ریجن کا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اب چین کے لیے بہت سارے حوالوں سے کچھ جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں یہ بہت تشویشناک ہیں امریکہ کی افغانستان میں دوبارہ دلچسپی اس خطے میں دلچسپی اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کا جو نفوذ ہے وہ بڑھ رہا ہے افغانستان کے اندر چین اپنے پاؤں جو پھیلا رہا ہے سی پیک کی صورت میں بھی اور پھر افغانستان میں سرمایہ کاری کی صورت میں بھی اور افغانستان اور چین کے بہترین تعلقات بھی ہیں اب افغان طالبان کی قربتیں ہیں بھارت کے ساتھ بھی تو بھارت اور چین کے تعلقات کی نوعیت بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کو بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے چین کے ساتھ بھی اس کے بہتر تعلقات ہیں اچھے تعلقات ہیں دستانہ تعلقات ہیں اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں ہیں تو پاکستان کو اس وقت بیلنس رکھنا ہے چین ہمارا پروڈوسی ملک ہے ہمارا دیرینہ جو ہے وہ شراکت شراکتکار ہے بہت سارے حوالوں سے اور چین کے ساتھ بھی پاکستان ساری امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کا دفاعی تعاون کے حوالے سے دیکھ لیں یہ بہت سارے حوالوں سے آئی ایم ایف سے جتنے بھی پیکجز ہمیں ملتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ کا بھی کردار ہے اور ہم اس بات کے لیے مجبور ہیں پاکستان اس بات کے لیے مجبور ہے کہ اس نے عالمی جو امدادی ادارے ہیں جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہیں امریکہ کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہیں اور چین کو بھی ناراض نہیں ہونے دینا تو یہ جو ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کے بہت سارے اثرات ہوں گے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلد کابل اور اسلام آباد کا جو رابطہ ہے وہ بحال ہونے والا ہے کیونکہ اس ملاقات میں بطور خاص افغانستان کے معاملات پر بات کی گئی ہے جو بھی نئی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہماری کوشش رہے گی کہ وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اور یہ فیس بک پیج اگر آپ نے سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نواز دے رہیے بہت شکریہ